مورننگ وید فرا 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 آج ہم فرا کے ساتھ ہیں اور فرا کے ساتھ ہم کریں گے گف شب کیا گف شب کریں گے یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا جی تو فرا کب سے شاک ہوا آپ کو یہ مجھے تو بچپن سے شاک تھا مجھے تو بچپن سے شاک تھا بچپن سے لب میں چھوٹی سی تھی تب سے کار کرتی میں بڑے چھوٹی لگنی آپ قسم سب ہے میرے آنکھوں سے دیکھا آپ ابھی بھی چھوٹی ہیں آپ کیا بات ہے آپ ہر ایک چھوٹا دیکھنے کی عادت ہے آپ کو ماشاءاللہ ویسے آپ بہت بڑی ہو گئی ہیں لیکن دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ کیا بات کیا بات آج میرے موں سے پھول جڑ رہے ہیں کیا بات ہے آر جے کیا بات ہے اچھا آیاز یہ بریک آپ کی ریڈیو شو کی ہے You are RJ I am there بسی میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے پوچھوں آپ اتنے سارے اب تک کتنے انٹرویو کر چکے ہیں کچھ یاد ہے گنا ہی نہیں کبھی نہ کبھی عمر گنی نہ کبھی زخم گنے نہ کبھی دوست گنے نہ کبھی دشمن گنے نہ کبھی پیسے گنے جبھی تو خوبصورتی کرنا گننے والا کوئی کام نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں تینشن بندہ نہ لے تو فٹ رہتا ہے بندہ کبھی گننے کا حساب نہیں کیا اچھا یہ تو یاد ہوگا دشمار بے حساب لا تعداد یہ بتائیں کچھ ایسا شو جب آپ کو زندگی کا بڑا ہی کوئی یادگار شو اس سنس میں رہا ہو بڑا برا ایکسپینینس ہوا نہیں وہ کبھی نہیں ہوا کوئی ایسا گیسٹ آیا ہو کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ کیوں آیا اور ہم نے ریحان بھائی کو پکڑ لیا ہو یا جو اس کا ریحان کو تو میں روزانہ ہی پکڑتی ہو ویسے اس کی لچھنی ایسے ہیں کہ اس کو پکڑنا بھی چاہے ریحان بھی ہی زر جاؤ تم میں ریحان ایڈ زیغم ایاز یہ دو ہمارے پلر سے بڑھ کر دوست بھی بھائی بھی فیملی بھی کمپینین بھی ساتھی بھی all involved میرے بچے بھی بھائی بھی سب رشتے جو ہیں ایک جگہ پہ جہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کہہ دیا وہ مجھے کیوں کہہ دیا انہیں بھی پتا ہوتا ہے اس نے یہ کہہ دیا بس یہ ایسے ہی ہے کہہ دے گی اور پھر ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہوتا ہے جس کے بڑا بیاد ایکسپینینس ہوا وہ میں چاہتا ہوں آج لوگوں کو پتا چلے ہوا ہی نہیں سارے شو زندگی میں بہت تری میں نے ہمیشہ انجوائی کیا میں اپنے گیسٹ کو بہت انجوائی کرتا ہے مجھے بہت سو لگتا ہے کبھی ویسے آجاتے ہیں آپ سوال کرنے ہیں آگے سے جواب نہیں آرہا یا کوئی ایریٹیٹ کر رہا ہے کچھ ایسا کوئی نہیں پڑا کبھی بھی نہیں ہو بہت الٹرالٹے کام کیا ہم نے ہاں بہت لکھی ہوں اس لئے کہ ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا اس وقت ہم لوگوں نے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانس جنڈر آج ہم کہتے ہیں ہم نے ان کو بلا کے انٹرویوز کیا اور بڑا ایک میڈیا کے لئے ایک نئی بات تھی ایسے کئی کام کیا ہوئے ہیں جو کہ اس وقت ان ہونے تھے میڈیا کی سکرین پر اس کا کوئی پہلے سے مثال موجود نہیں تھی لیکن ہم نے کیے تو مجھے تو بڑا مزایا ہمیشہ مجھے تو کبھی نہیں ہوا ماشاءاللہ مجھے ایک چیز آپ کی اچھی لگتی ہے آج بھی تھوڑا سا تعریفی پرگرام بھی فراہ کا میں چاہتا ہوں ترسہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ اتنے سارے ہوسٹ میں مارننگ شو میں بہت مارننگ شوز میں جاتا ہوں لیکن کچھ ہوسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جا کے آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ نالج ہے یا کچھ نہ کچھ پتا ہے جو پوچھ رہی ہیں ان کو اس کے ہسٹری کا کچھ علم ہے تو فراہن میں سے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو انداز ہوئے 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 کمال آیاز آپ کے شو میں آکے تو گیس جو ہے وہ تو میرا خیالہ جب نکلتا ہوگا تو دس کلو بزن زیادہ ہوتا میں ایک بات بتا ہوں اس کی تعریف کرتا ہوں جو واقعی مجھے دل سے پسند ہو اور جو نہیں تو پھر بزنی بھی ہو جاتی دس ملٹ کے لئے سوچ لیں کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں بلکہ زیرو دیکھیں پھر آپ نے مائنڈ کر جانا اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا نہیں ناراض اکے یہ میں بتا رہا ہوں ابھی تک تو بس نہیں ہوا آج ہو جائے گا یہ میں بتا دوں ایسا نہیں کبھی بھی ایسا نہیں آپ جب شو کرتے ہیں ریڈیو پر تو آپ کا بیڈ ایکسپیلینس آج تک کیا ہوا ریڈیو میں ایک بات یہ ہوتی ہے تو ٹی وی میں بیٹھے نا تو اس میں تو فیس ایکسپیشن اور آپ اس سے بھی گزارہ کر لیتے ہیں تو وہ دکھا دیا ریڈیو میں تو آواز سہی ہے نا اور اگر ایسا گنگا گیسٹ آ جائے جو آپ پوچھ رہے ہیں ایک مثال کہ کب سے شوق ہو بھا جی بچپن سے اس کے بعد خاموش میں نے بھی تو یہی جواب دیا تو آپ کا جو ہے نا یہ تو خیر آپ نے کوئیڈی میں دے دیا بھا جی بکے سیریوس بات کرو اچھا جی شوق کیسے ہوا بھا جی فلانے کو دیکھ پیا اب جواب کھتا بھائی بھولنے والا ہوتا ہے بھائی بھولتا رہتا ہے بندہ بھائی 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 بس کر میں بھی بیٹھاؤں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بھائی بھائی مجھے اتنے عذاب اور بُورے لگتے ہیں پھر میں کام کرتا ہوں دو چار منٹ برداشت کرو پھر اس کو اساس ہوتا ہے میں بھرم بازی میں کچھ بھی زیادہ بول لی رہا تو اب میں بول لوں تو یہ اسی ان کی ٹریٹمنٹ کر لیتا ہوں مجھے تو خاموشی بھی گفتگو لگتی ہے نا تو آپ تو آرٹسٹک ہیں نا مجھے تو کئی دفعہ میں تو سیدھا سادھا آدمی مجھے تو خاموشی خاموشی لگتی ہے اسے ہاں نہیں باز اکات کچھ لوگ جائے ہیں وہ نہیں بول پا رہے ہوتے صحیح بات لیکن ان کے اس یا اس ایکسپریشن ان کا اس طرح کے نہیں ہوتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے اس بندے کے ساتھ میں نے باز ہوت کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گیس بلایا ہوتا ہے یا کسی اسپیسیوک فیلڈ سے بلایا ہوتا ہے وہ کم بیچارہ بول لہتا ہے ہوت سے زیادہ بول لہتا ہے ان کے بارے بھی دراب در روشتری میں میرا خیال ان میں سے ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہیں باتا چلو وہ ڈاکٹر بیٹھا وہ نہیں بول رہا اور بندہ ہوت مولے جا رہا ہے ہاں تو میں ان میں سے ہوں اس لئے کہ مجھے بڑا شاک اور بڑی دلچسپی ہے ان چیزوں کی جن چیزوں سے بہت دلچسپی ہو ڈاکٹر بولے بھائی تم کر لو میں تو جا رہی ہوں ڈاکٹرزار ویری کائن انہیں ہمیشہ برداد ابھی آگے کچھ لوگوں نے فاعدہ اٹھایا نا اچھا جس ٹائم پہ ہم لوگ کام کیا کرتے تھے میں رہا آپ کے ساتھ بھی ایکسپیننس ہوگا یاز لوگ یہ جو پرانے لوگ ہیں ہم لوگوں نے بڑی ایک وزہ داری دیکھی ہوئی ہے ایک بڑی تمیز تہذیب دیکھی ہوئی ہے لوگوں میں ایک بڑا ایک ٹولرنس جو ہم آج جس ٹائم اور تبلیغ کرتے ہیں وہ ہم نے پریکٹس میں دیکھا پی ٹی وی میں تو خاص طور پر ہے پی ٹی وی کے لابہ بھی پی ٹی وی میں نے زیادہ دیکھا وہاں زیادہ تمیز مواشرے میں تھا اس لئے وہ پی ٹی وی میں بھی تھا اب مواشرے میں نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی اسے روان کے دکھا دیں اب اصل میں چیزیں بہت ساری اوپن ہوگی فیس بوک آگیا آپ کا انسٹا آگیا لوگ جتنے بدتمیز ہیں چیزیں کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے اگر آپ کے گھروں میں تہذیب بوجود ہے تو وہ پھر آپ کسی بھی جگہ بیٹھ رہے آپ نے نوٹی کی شاید جو بری چیزیں وہ زیادہ پوپولر ہو رہی ہے کون دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ میں نام لینا نہیں چاہرہا لیکن کچھ سنگر ہیں جن کو گانا نہیں آرہا وہ زیادہ ہٹے لوگ اس کو دعوت پہ بھی بلا رہے گے بھئی آجو لیکن اس کا دور دور سے گانے سے کوئی تعلق نہیں لیکن بلا رہے ہیں لوگ تو آپ یہ دیکھیں نیگٹیو چیز ہے وہ زیادہ جب کافی سیریس گفتگو کر لیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں ہمیں وہ چیز پسند نہیں ہیں جو ہم مو سے کہہ رہے ہیں لیکن دیکھ وہ ہی رہے ہیں اس کو منع کر رہے ہیں لیکن بعد میں دیکھ وہ ہی رہے ہیں اچھا تو پھر اب اس سارے صورتحال میں جب آپ نے پروگرام رینج کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک پروگرام دینا ہوتا ہے اور آپ کا یہ خواہش ہو تھی کہ لوگ سنیں بھی اس کی ریٹنگ بھی آئے ویورشپ بھی ہو لسننگ بھی ہو کیا کرتے ہیں اچھا میں پتا ہے میں جب خود میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور جب میں ایف ایم سنتا جاتا ہوں تو ایک چیز سے مجھے نفرت ہے جو لیکچر دینا شروع جاتا ہے آن چاہے یوں نہیں کرنا چاہیے فلانے نہیں باتتی پر یوں رک جائیں لال باتتی پر یوں کر لیں بھائی بھائی رہنے دے آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے تفری ہونی چاہیے آپ پانچ منٹ کے لیے بھی آئیں انٹرٹین کر کے جائیں گانہ بھی اور ساتھ میں ڈیٹینمنٹ نہیں تو مجھے لگتا ہے وہ اس کو زیادہ ہٹ ہوتا ہے لوگ زیادہ سننا پسند کرتے ہیں بنسبت یہ آپ لیکچر دے رہے ہوں اور وہ پکا رہے ہوں اس کو فل ٹائم لال باتتی پر رک جائیں تو فلانے اس پہ یوں کر دے تو یہ کر دے تو یوں نہیں ہونا چاہیے چاہیے والا تو کون ہے بھائی اس کی اببہ نہیں سمجھا سکے آج تک اس کو اس کو ٹیچر نہیں سمجھا سکے تو یہ چیز مجھے بہت بوجھی لگتی وہ جو عالم فازل بن رہا ہوتا نا آر جے یا ہوسٹ وہ مجھے فلکتا ہے اس کو موقع دے کہ اس کی اندر کے اگر گیسٹ آیا تو اس کی چیزیں لوگ سن پائیں کہ وہ کیا ہے اور اگر آپ اکیلے شو کر رہے ہیں انٹرٹین کرنے لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہے بلکل بور لو تو تو پھر جب انٹرٹین کرنے کا سوچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کوئی جوکس خاص تیار کیے ہوئے اگر کوئی کیمہ بنوانا ہو نا جوکس کا تو مجھ سے کہہ دے ایک لتیفہ مجھ سے نہیں سنایا جاتا لیکن باتوں ایسے بات اور باتوں کو ایک فنی وے میں کر دینا وہ ایک میں سمجھتا ہوں جس دن میں پلان کرتا ہوں کہ آج میں سیریس شو کرنا ہے اور جس دن میں سوچ کر رہا ہوں آج بھائی آج میں حسان ہے لوگوں کو اس دن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آج کچھ سیریس نہیں ہو رہا کام تو یہ ہے تو میں پلان ہی نہیں کرتا باہہہر ریلیکس آرام�� یہ صرف شو کی حد تک ہے کہ زندگی میں بھی ہے زندگی میں بھی ایسی جو میں پلان کرتا ہوں وہ ہوتا نہیں ہے ارو جو ہو جاتا وہ خود بہت ہو جاتاに آرہہeren اچھی بات ہے یا بری بات ہے دوپہلوں ہیں اور بری بی ہیں اچھی چیز ہو جاتی تو اچھا لگتا اور اگر نیاں بری چیز ہو جاتی تو وہ فربولہ تو یہ ہے جب اچھی چیز بری ہوتی ہے پھر کیا کرتا ہیں بہت سمر کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں لیکن دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے دکھ اور سکھ ہی تو زندگی ہے جو یہ دیسیزن کیا تھا کہ میں نے آر جے ہوس ایکٹر بننا ہے وہ فیصلہ کیسا لگتا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں بننا چاہتا تھا وہ دیزائنر جیسے وہ گرافک ڈزائنگ دیزائنگ میں ہوتا ہے اچھا ایتھار دریس دیزائنر نہیں 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 ایتھارنگ ایجنسی ہو اور میں کچھ کمرشلز بنایا ہوں کچھ اس طرح کا تھاپنا ہے لیکن وہ بس سکول کالیج کے شوز میں ہوسٹنگ کرتا رہتا تھا دوستوں میں گپ شپ اور جو وہ جو لائبلی گفتگو ہوتی تھی پھر وہ موقع ملتا گیا اور ملتا ہی گیا تو اللہ کا کرا میں آفتا تھا تو اس طرح دھیان نہیں گیا یا موقع نہیں ملا وہ ابھی بھی میرے کہیں بیک اپ دا مائنڈ میں ہے کہ کچھ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے وہ خیال کیوں آیا تھا کسی کو دیکھا تھا نہیں نہیں وہ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں چیزیں دیکھتا تھا لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایڈیٹائزنگ بھی کوئی کام ہوتا ہے یا یہ بھی کوئی سائیڈ ہے میرا جو محول تھا وہ سارا سا تھا میرے فرینڈز تھے میرے کچھ دوست ایسے تھے میرے کچھ جاننے والے ایسے تھے جس فرینڈ میں تھے تو مجھے ان کو دیکھ کے وہ ہوتا تھا مجھے چیزیں کو دیکھ کے بڑھا ہوتا تھا امریکہ میں یہ چیز اتنی خوبصورت اتنی اچھی دیزائن کی ہوئی یہاں کیوں نہیں ہے اور یہاں پر اگر دیزائنر ہے تو پینڈو پروڈکشن کی ہوئی اس نے اتنا بورا لگ رہا ہوتا تھا تو پیرا وہ ہوتا تھا کہ یار ترہا موڈل ہونا چاہیے تو سوچ کے پھر میں نے اسکول آف آرس مادمیشن بھی لیا اور میں نے دیزائنگ کی چار سال اور پھر اس کے بعد پلان یہی تھا پھر ادھر ہی سے مجھے موقع مل گیا وی جے وہ تھا اچھا یہ آر جے اور وی جے آر جے ریڈیو لکی ہو گیا لیکن آر جے بینگ آر جے زیادہ enjoy کرتے ہیں یا بینگ وی جے دونوں میں تیلیویزن سکریم دونوں میں دونوں میں مزہ آتا ہے لیکن ایک کو منتخب کرنے کے لئے کہا جائے کہ یہ یا وہ وان پھر بیسے میں آپ کو بات بنام اب وہ بھی بیجے ہو گیا آر جے والا کام پہ لوگ لائیو وہ فیس بک لائیو لگا کے بیٹھے میں اب وہ بھی آپ دیکھیں رہے ہیں چینج ہوتی جا رہی ہے دونیا چلو میں ریڈیو کو زیادہ میں enjoy کرتا ہوں کیونکہ اس میں فوکس باتوں پہ کام پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ششکوں پہ نہیں ہوتا جبکہ ویڈیو جو کی جو ہوتا ہے وہ ترہ ششکے ڈریسنگ تو یہ تو فلانا اس میں ریڈیو میں فوکس آپ کا ایک رہتا ہے اور آپ ریڈیو اس لائک بک ریڈنگ کیونکہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ منظر میں تو ایک کام کروں میں یوں کر کے بیٹھ کے آپ کی کتاب میں سولوں لیکن وہ جو منظر ہوتا ہے وہ آپ اپنی امیجنیشن کے مطابق اس میں رنگ بھرتے ہیں کہ وہ پہاڑ کیسے ہوں گے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بھی دل میں تھا آر جے میں تھی نا میرا سٹارٹ ایز آر جے ہے بڑا اکھو میں ماتھا اس وقت روش لگا ہوں کسم سے بھی یہ پتے تو بتائیں نظرہ کب کونسے چننل پر ایف ایم اس وقت ریڈیو پاکستان کا جو وہ تھا ایف ایم نائنٹی ایٹ یہ ریڈیو پاکستان ہے نہیں نہیں ایف ایم نائنٹی ایٹ اچھا وہ والا پہ ٹھیک ہے میڈیوم میں وہ ہوتا تھا بلکل اس وقت نیا نیا شروع ہوا تھا اس وقت فوجی بھائیوں کے لیے بھی بہت ساری ایسی ٹرانسفیشنز فوجی بھائیوں کے لیے آپ کی آپا موجود ہے نہیں آپا نہیں موجود ہے ان کے خط ہوتے تھے اچھا اچھا ویسے آپا میں شروع سے ہوں آئیوز بون آپا ویسے یہ ہے طبیعت میں ہے تھوڑا ذرا شروع سے ہی ہے اور بہت زیادہ ہے وہ بھی آپ اس میں کیا ہوتا تھا گانے سنانے ہوتے تھے گانے سنانے تھے خط آتے تھے ایک بڑا پوپلر پرگام ہے جس میں سارے بورڈر پر جتنے آپ کے سولجرز ہیں ان کے لیے آپ سپیشل براڈکاسٹ کرتے ہیں اور وہ نیشنل اس پر براڈکاسٹ ہوتا ہے اور اس پر وہ آپ کو خط لکھتے ہیں اور وہ پھر اپنی بہت ساری باتیں لکھتے ہیں اور وہ پہی گانا سننا چاہتے ہیں اور آپ کو گانا پلے کرتے ہیں تو میں شروع سے ہی بہت اسوسییٹ کرتی تھی ان لوگوں کے ساتھ کئی لوگ جیل میں سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ اتنا سادھا میڈیا نہیں تھا جیل میں سن رہے ہوتے تھے جیل سے خط آتے تھے کہ ہم اس وقت فلا جگہ پہ ہیں آپ کا پرگرام جہاں وہ سنتے ہیں خاص طور پیس پرگرام میں نے جیل میں جا کے بھی پرگرام کیا کیونکہ جیل میں میرے بھی جیل میں میرا خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے جیل میں یہی انٹرٹینمنٹ ہے اب شاید ٹی وی جیل بھی آگئی ہو لیکن جیل میں نہیں اب تو شاید موبائل بھی ہوتے ہیں کہہ دیل کے پاس اب تو وہاں پہ سب کچھ آگیا ہوگا پہلے بہت جیل کے نا وہ میسیل بھی آتے تھے اور ان کے خط بھی آتے تھے تین جگہوں سے بہت رسپونس آتا تھا ایک جیل سے ایک بورڈر سے اور ایک یہ جو ہسپٹلز میں ایڈمیٹ لوگ ہوتے ہیں جو یہ رومز میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں پیشنٹس ہوتے ہیں ایک وہاں سے بہت آتا تھا کہ ہم بیمار ہیں اور ہم نے یہاں پہ دیکھا اور سنا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے کوبہ اچھا لگتا تھا آج کل آپ کو کہاں سے زیادہ فیڈبیک آتا ہے کون زیادہ سنتا ہے ایک بات بتاؤں کریس کم ہو گیا ایف ایم کا جیسے پہلے ہوتا تھا نا کریس تو اب یہ ہے کہ تبدیلی کرنی پڑے گی اس کے اندر بھی کیونکہ آپ زیادہ تر جہاں فیس بک لوگ زیادہ استعمال کر رہے تھے تو میں اب یہ کوشش کرتا ہوں ویسے تو مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ ایف ایم پہ ہوں ریڈیو پہ ہوں تو آپ کے شکل جائے کیونکہ لوگوں کا ایک جستج ہو نا کہ آج یہ آج بتا نہیں کیسا لگ رہا ہوگا کیا ہوگا لیکن پھر بھی کہ یہ آواز جس کی ہے اس کے بال کیسے ہوں گے وہ زیادہ لگے گا بتا نہیں ہے ایسا اس کی آنکھیں کیسی ہوں گے یہ رضیہ بٹ کے نوویل پڑے میں نے نام ضرور سنا ہوں لیکن میں پڑے نہیں میں ماتر چاہتا ہوں کوئی بات نہیں آپ لڑکی ہیں آپ نے کس کے نوویل پڑے یہ لڑکی ہیں زیادہ اس میں ہیرو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے میں تو وہ والا ہوں اشتیاک احمد والے جو پڑھنے والے تھے اچھا جاسوسی نوویل کیا بات تو آج کل زمانے کے تو آپ بہت انجوائی کرتے ہیں سارا اشتیاک احمد کے نوویل ہی ہاں بھرپور بہت پور سمسنی اور تھرلر اور سسپنس سے بھرپور صبح کچھ ہوتا ہے شام کو پتہ چلتا ہے ایک اور ڈراما ہو گیا میں سے ڈراما ہی چلتا ہے فول ٹائم پھر شام سے آپ صبح میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے او می گاڈ یہ ٹویسٹ آگیا ہے آپ نے یہ ٹرن آگیا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے لیکن میں پوچھ رہے ہیں وہ خود میں ڈریکٹ کرتا تھا بھئی ایاز جب یہاں پر ہے تو برنچ مگوالیں گے ابھی برنچ میں تاہیاز ہو جائے بڑے دنوں بعد اس طرح اے ٹی وی پہ میں آگے ہوں تو اپنے جتنے بھی ویورز ہیں اے ٹی وی والے ان کا بہت شکریہ اتنا پیار اتنی محبت مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی تھی جب میں کراچی میں جا رہا تھا تو لوگ اکثر مجھے دیکھتے وہ دیکھو برنچ بھی دیاز جا رہا ہے تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی تو لب یو اتنی پیار اور اتنی محبت ایٹی وی کے جو آڈینس آر ویور ہیں بہت لوئل کیونکہ ہم انجوائے کرتے ہیں بینگ ٹیرس ٹیل چینل آؤٹریچ کو وہ ظاہر ہے دیسی لوگ دیہاتی لوگ ذرا زیادہ وفادار ہوتے ہیں آپ درہ میرا پر پرگام تو دیکھتی وہ بھی ہمارا ذرا میں آپ کو جو دیکھ رہی ہو نا ہے میں جب ہی شرمار ہوں میں ملو میں کیوں میں جو شرمار ہی ہے یہ وجہ ہے آرہی ہے آہا اندر ہی اندر میں شرمائے جا رہا ہوں اندر ہی اندر شرمائے جا رہا ہوں باہر سے کیسے شرماتا ہوں وہ تو پھر بھار سے میں بھاگ جاتا ہوں باہر والا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بریک آپ نے لینی ہے بریک میں لینی ہے بھائی بہت آپ نے اپنا فارغ ٹائم جو ہے زائے کیا ہے تو ایک کام کریں بریک پہ چلتے بریک سے واپس آتے پھر اپنی فضول میں مطلب کام کی گفتگو جاری رکھیں گے